پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں دلیب کلیتے ہیں ہاری دلیب آئی ہاں ہاریس جی کیا حال ہے ٹھیک اسر کیا کہنا چاہیے ہاں بس ایک دو بات پہ بات کرتے ہیں آپ کے شو پہ میں فرس ٹیم آئے ہوں لیکن گالپ کے گالپ اور آپ کے شو پہ ساتھ پہ ایک دو بار ہماری بات ہوئی ہے تو پہلے یوکرین کی بات کرتے ہیں مجھے یہ ایٹیٹیوڈ سپیشلی میں انڈیا سے ہوں آپ کے نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا لیکن ایم انڈی یونیتی سٹیٹس مجھے یہ ایٹیٹیوڈ سمجھ میں نہیں آتا لوگ ہوگا there is a democracy ان کو اپنا الگ ہونا ہے ان کو جیسا کرنا ہے ان کو کامیونیزم سے الگ ہونا ہے ان کو اپنے ویل سے اپنا کنٹری چلانا ہے it's not a small country 44 ملین پیپل is a lot of people ان کو اپنے من سے چلانا ہے ان کو وورٹ دینا ہے ان کو کوئی پاگل you know dictator کے نیچے نہیں رہنا ہے ایک دیمارکرسی ہے اور پھر بھی لوگ I mean like I don't know especially from an India point of view in the long term اب بیس پچیس سال کے بعد یہ situation کو دیکھیں گے تو اب دیکھیں گے کہ look India was not on the side of democracy I mean مجھے لگتا ہے کہ I mean India and to a larger extent even Pakistan you tell me what you think about this but they do democracy for namesake ٹھیک ہے تو مجھے یہ مجھے تو پچیس سال ہو گئی در ویسٹ میں right so what I the big difference I found is people جو ہندی یا اردو میں بات کرتے ہیں جو لوگ دیمارکریسی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دیمارکریسی ایک اچھا سسٹم ہے right مجھے جرہ ہمارے eastern countries میں لگتا ہے ڈیمارکریسی اس لیے کرتے ہیں اور I'm sorry but I feel that very true about Pakistan to please people right to please India میں شاید دیمارکریسی تھوڑی جا دی دیمارکریسی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایک سسٹم اچھا ہو تاکہ what is the meaning of one man one vote right تاکہ سب کو equality ملے وہ ہی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انڈیا میں لوگ اتنا رشا کو کیسے جس ٹھیک ہے یار آپ کا کچھ بھی arms کا relation تھا آپ کچھ بھی defense ہم نے سوچا یہ تھا اور میرا خل ویسٹ کو بھی غلطی ہو گئی کہ جو democracies ہیں دنیا کی وہ ساری ایک جگہ پہ کھڑی ہوں گی دنیا بڑی ظالم ہے بھائی بہت ظالم ہے یہاں پہ ہے مفادات تو انہوں نے لوگوں نے score settle کی ہے ترکی کو بڑا ترکی کو نیٹو کی سائٹ پہ جانا پڑنا تھا اور اگر آپ نے اس کو پرپی گنڈا بھی کرنا تھے وہ western سائٹ پرپی گنڈا دکھا رہا تو نیچے جو سارے مومنین پاکستان کے میں انڈیا پہ آتا ہوں پاکستان کے جو سارے وہ پہلی جا رہے پاکستان سیری لیبی وہ لگے میں نیچے کیونکہ ہم نے نئے دھون لیا دے پاکستان ترکی ہم ساتھ ساتھ ہمارے نئے روحانی ابو ترکی ہے ترکی میں سائٹ ویس کی لی بھی اس کی وجہ ہے بکوز نیٹو ورنہ ان کو نیٹو سے نکال دیا جائے گا تو آپ نے سوچا یہ تھا کہ ڈیموکرسی جتنی بھی ہیں وہ ساری یکرین کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ایک جگہ پہ ڈیموکرسی آ رہی وہاں پہ الیکشن ہو رہے ڈھائی سال پہلے آیا تھا پریزیڈن اور اس کے باد سامتھ ڈیموکرسی آئی وہ میرے پاکستان کا اپنا ڈنڈا چاہنا کی طرف سے ہمارا وہ ہے اور آپ سمجھتے کہ we feel indebted to them Soviet Union Soviet Union آپ کے ساتھ تھی تو انڈیا کا یہ problem رہا ہے حالان کہ ڈیموکرسی کو ہمیشہ یہی ویس سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا انڈیا is too big to it یہ unfortunately بڑی حیران کن ہے میرے حساب سے بڑی پریشان کن ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے تھے West کے ساتھ کرنی ہے چائنا کے خلاف تو یہ West بڑا حرام یہ یاد رکھے گا یہ لیکن West کے پاس اور سلوشن نہیں ہے کہ lesser of the two evil out of china out of india india کے ساتھ ہی ان کو اپنے ڈی ڈی ڈالنے پڑے گا تو یہ unfortunately بڑا آپ نے point تو رہکھ democracies کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کھڑے ہو ہے exactly مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتا topic quickly change کرتے ہیں مجھے صرف یہ بات اس لئے بول تھا کیونکہ there are بھی ہو یا ہمارا سننی تو نہیں ہو کوئی بھی ہو ہر جگہ کے ان کے world view جو ہوتے ہیں وہ ایک اتنا کے ہوتے ہیں اور they don't care اب بندہ پوچھے رشیا امریکہ کا ہمیشہ سے ایک enemy رہا یعنی ایک adversary رہا آپ سمجھیں گے کہ جو ان کے conservative ہے at least اس issue پہ بھئی 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 ہی بھئی انٹیلیجنٹ گئی اور یہ بڑا برے طریقے سے دیکھنا کتنی برے بہت برا ہون ہی ساتھ تو یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں انڈیا میں بھئی موڈی جی نے سارے ان کے چٹو سارے ایک ہی جیسے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ابھی آئے تھے بھئی رشیہ کو خطرہ کون سار نیٹو نے اوپر حملہ کر دی نا کوئی پاگل بھڑھو کے چھتے پہ ہاتھ ڈالے گا یس اس یوکرین کنٹری بھئی بھئی حالکہ انہوں نے نیٹو لیا بھی نہیں تھا لیکن ہم آپ رشیہ جی ہم آپ سے ڈر کے اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ یوکرین کو ہم کبھی نیٹو کی ممبرشپ نہیں دیں گے ایسا نہیں کر سکتا کوئی that's what they wanted چلیں پوٹین اور رشیا دو الگ چیزیں ہیں آپ رشن لوگوں سے بات کریں کیونکہ میں نے کی ہے تو لوگوں کو سمجھے گا رشن پیپل میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں پیٹریون